اسمان سے گر کر کھجور میں اٹھکے ہم بائیس کروڑ کو ازادی مبارک آگ سے نکل کر چولے پر فرائی پین میں جلتے ہم لوگوں کو ازادی مبارک کتوں گدوں کا مٹن کھانے چوئے کے کیمے سے سموسے بنانے مردہ جانوریوں کی انتڑیوں سے کوکنگ آئل بنانے ہسپتالوں کے ویس سے دو جملے ہسپتالوں کے ویس سے بچوں کے فیڈر بنانے کی ازادی مبارک اور آخری ایک جملہ سن لی جائے گا اس پر غور کیجئے گا آدھے پاکستان سے پورا قومی تصرف ایک نمبر ون اگر تیرہتر چھوڑتر سالوں میں جو ہونا تھا اگر یہ علامہ اقبال کو پتا ہوتا وہ اپنا خواب کسی کو نہ سناتے قائد اعظم صاحب کو پتا ہوتا یقین کریں وہ دو چار بار سوچتے کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہے فاطمہ جناہ غیر بھارتی ایجنٹ قائد اعظم کافر اعظم عیوب خان ہائے ہائے ملزیہ علاق منافق اعظم بھٹو غدار نواز شریف غدار پرویز مشرف غدار لکھوں قوے کو شاہین لکھوں کیا لکھوں سچ بولنا پڑتا ہے اس نیم ازاد نیم غلام قوم کو یوم ازادی مبارک بے روزگاری بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی ازادی مبارک پناہ گاؤں میں سونے لنگر خانوں سے کتار میں لاکھ کر روٹیاں کھانے کی ازادی مبارک انصاف کی جگہ تاریخ لینے کی ازادی مبارک کم سن بچوں کے لیے چائیڈ لیبر کی ازادی مبارک پانچ سالہ بچی سے لے کر پچھتر سالہ بوڑی تک کے ریپ کی ازادی مبارک عوامی نمائندوں کو لٹمار کرپشن منی لانڈرنگ ہنڈی حوالوں بیڈ گورنس بیڈ پفارمس اور بد نیتی کی ازادی مبارک تیرہتر سالوں میں ساڑھے تین مارشل لاؤں کی ازادی مبارک اور تھانوں کچہریوں ہسپتالوں سکولوں میں ذنی جسمانی تشدد اور تہین کی ازادی مبارک یہ وہ ساری ازادی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے ہاں نہیں نہیں ہونی چاہیے نہیں نہیں یہ ہی ہے ہمارے مقدر میں یہ ہی ہے اس سیولین سٹاف کے ساتھ جو اس وقت ہمارا موجود ہے یہی ہوگا کچھ بھی نہیں بدلے گا یہ بول بچن ہے سارے امران خان کے ہوتے ہوئے تھے میں کہا رہا ہوں اے ٹو زی ان کو دے دو ساٹھ 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 سٹھ مو لگ سے سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کریڈٹ پر سب کچھ ٹھیک ہے کدم پر میرٹ کی کائد عوام بھٹو صاحب نے سکتی کر دیا تھا اس پہ آتا ہوں اس پہ آتا ہوں اس مان سے گر کر کھجور میں اٹھ کے ہم بائیس کروڑ کو ازادی مبارک آگ سے نکل کر چولے پر فرائی پین میں جلتے ہم لوگوں کو ازادی مبارک کتوں گدوں کا مٹن کھانے چوئے کے کیمے سے سموسے بنانے مردہ جانوریوں کی انتڑیوں سے کوکنگ آئل بنانے ہسپتالوں کے ویس سے دو جملے ہسپتالوں کے ویس سے بچوں کے فیڈر بنانے کی ازادی مبارک اور آخری ایک جملہ سن لی جائے گا اس پہ غور کیجئے گا آدھے پاکستان سے پورا قومی ترانہ سننے کی ازادی مبارک کیا لگتا ہے برکی ساپیر آج سکوتے ڈھاکا دول گیا نا ان کی کوئی ہم سے ملتی نہیں یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں مجھے ان کے کارناموں اور ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں عمران خان نے ایک دن بھی اپنے گھر کا بجٹ بنایا عمران خان ایک دن بھی میرے یوٹلٹی سٹورس نے چیزیں خریدی عمران خان ایک دن بھی جمعہ بزار گیا عمران خان نے ایک دن پیٹرول بھرواتے وہ پوچھا ہو یار پیٹرول کال اتنے کا تاج اتنا ہے نواز شیف ایک دن بھی میرے اسپطال میں لیٹا ہو قید میں لیٹے ہیں شباز شیف کا کینسر کا علاج ادھر سے نہیں ہو سکتا مریم نواز کے بیٹے کی شادی یہاں نہیں ہو سکتی یہ ہمارے بلاول بھٹو انیس سو ستر سے روٹی کپڑا کے مکان کے اس کا ٹرک کے پیچھے ہمیں باتی کی پیچھے لگائے کب تک لائے گئے میں معذر چاہتا ہوں ان ساروں سے کہ آج کے دن لیکن آج پاکستان بنا تھا اس لیے میں آج یہ سارا کوئی کر رہا ہوں لاپ کو لگتا ہے کہ سومے یوم میں ازادی سے پہلے کچھ ہو سکے گا کھوڑا بہت کچھ ہو سکے گا اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں پارس جہاں زیب آج کا پروگرام یہ آج دوزار اکیس میں دوزار اکونجا میں بھی یہ سیولین سٹاف ہمیں اسی ٹرک کی بطی کی پیسے اندہ دھندہ لگائے رکھے گا یہ ہے ہی نہیں اس قبل کہ ان کے زیر سایہ مزیم ملک بنے یہ ستر ستر سالوں کی عمروں میں جو پہنچے ہوں ان کی فطرت بدل سکتی ہے نہیں بدل سکتی ہمیں نئی قیادت کی ضرورت ہے ابھی آپ نے سنا آتا تارہ صاحب نے کہا ہم بڑی باشور ہے مجھ سمیت ہم سارے نیم خاندہ ہیں دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر کا شکاری آیا جی بھٹو ہم وہ قوم ہیں کوئی اس میں شعور شعور نہیں شعور جو ہے وہ ہم بلیس لوگ ہیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں جو سارے ہم نے مارشلہ بھگتے صدارتی نظام بھگتا جالی اور ڈمی پارلیمانی نظام مرسل بھولے دے ڈبا بان جمہوریت بھگت پر رہے ہیں قائد اعظم جلدی چلے گئے لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا پھر غلام محمد سکندر مرزا اور اس سے لے کر آج تک ہم ساز شوئے میں گھرے ہوئے کبھی فوجی ڈکٹیٹرشپ کبھی سمیلی ڈکٹیٹرشپ کبھی سرے محلوں سے ایون فیلڈوں تک نیوکلس آر سے ایان علی تک دس والیم سے پچیس والیم تک منظور پاپر فروز سے کلفے والے فلودے والے تک ٹیٹی راج کپوروں سے مروسی سیاست جیسی لانت تک بائی خاندانوں سے سترہ سو لوگوں تک مارشلہ ہو یا جمہوریت سترہ سو لوگوں کے کٹے بیٹ گورننس بیٹ پاپر فارمس سے بد نیتی اب میں کیا کروں پچھتر وانی آمی آزادی کیا بیتر نہیں اب تی ذمہ داریوں کو سب قبول کرتے ہیں آگے بڑھیں آنسو میں نے کس میں آنکھ کھولی یہ بلیم گے میں ہم نے پڑھے رہنا ہے کہ آگے نہیں پڑھ سکی پارس پلیز کوئی ایک ہسپتال جس میں میری عزت ہو کوئی ایک سکول جس میں میرے اکمران کے بچے پڑھ رہے ہوں کوئی ایک ایسا سٹور جس میں میں آگے دیکھوں سب میں نے کہا فوجی ڈکٹیٹرشپ سیولین ہمیں تو فوجی بھی اچھا نہیں ڈکٹیٹرشپ ملے کوئی اصلی مل جاتا تو کام پار لگا جاتا دو نمبر جمہوریت کی طرف چل پڑے اور وہ جمہوریت والی ڈکٹیٹرشپ کی طرف چل پڑے ہمیں تو عجیب و غریب مرغوبہ سمجھلے کوئی بیٹری کی امید نا 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 جانوروں سے بدتر عوام ہے گونگلو نما شہزادے شہزادیاں ہیں ہر شاک پہ سائی بزدار بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر بزدار کے والے پنجاب بزدار کے والے کیپی بزدار کے والے مرکز میں چند چھوڑوں آپ سے پیڈیا سندھ میں نہیں ہے باقی پورا ملک ہی ان کے حوالے ہے سندھ بھی دے دیں میں کہہ رہا ہوں سندھ دے دیں اگلے پانچ سال دے دیں اس کے بعد اگلے عمران خان صاحب کبھی کوئی تجربہ نہیں فائل پڑھنی نہیں جو پہلے کر دے وہ کر دے یہ ہم میں سے کوئی لوگ آئے گا آن آباس صاحب اگری کرتے ہیں اس پر ایک شورٹ کومنٹ آپ کیجے اور عطا صاحب بھی کیجے گا پھر میں بریک لوں گی جی جب ہم نے دوزارت حرام الیکشن جیتا تھا تو ہم یہی سوچ لے کے آئے تھے کہ ہم ڈگنیفائیڈ پاکستان کو دوبارہ زندہ کریں گے ہم اسی کوشش پہ لگے ہم اس مائنڈ سیٹ کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے جس کی بڑی صاحبہ کازی کر رہے ہیں ہم نے کبھی کسی محل کی یہ گلیوں نالیوں کی سیاست کا جو میں نے کہا ہے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے ایک دولر شاہ کے چوہے کا کانسرپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کانسرپ ہے بڑی صاحب تو سمجھتے ہیں کہ ان کے جسم بڑے ہوتے ہیں اور ذہن چھوٹے رہ جاتے ہیں ہماری قوم کا بھی وہی حال رہا ہے ہم نے ہر بار پانچ سال بعد ایک نئی حکومت کو سیلیٹ کیا کیونکہ پچھلے برے تھے اور وہ آئے اور وہ بھاری تبدیل کر کے اس ملک پر حکومت کرتے رہے گئے اس زفہ ایسا نہیں ہے ٹھیک عطا صاحب آپ بھی اس پر کومنٹ کر دیں سر میں ایک وہ احمد فراز کا شیر ہے کہ مستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے میرے سینے میں صدا اپنا ہی خنجر اترا اور آگے ایک خوب کا میسیج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں آج ایسا نہیں ایسا نہیں ہونے دینا اے میرے سوختہ جانو میرے پیارے لوگو اب کے گھر زلدلے آئے تو قیامت ہوگی میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگو کسی غاصب کسی ظالم کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا اے میرے سارے لوگو ہم جب بھی ٹیک آف کرنے لگتے ہیں ہمیں لانڈی جیل بھیج دیا جاتا ہے ہمیں اٹک کے لئے میں بند کر دیا جاتا ہے ہمیں جلا وطن کر دیا جاتا ہے شباز شریف صاحب کے کینسر کی بات جلا وطنی میں لاج کر آیا آنے دیتے ہیں نا واپس دو دفاں واپس آنے کی کوشش کی جاز میں بند کر کے واپس بھیج دیا بات یہ ہے کہ اس ملک میں لوگوں کو سانس لینے دیں آج آزادیہ ازارے راہے میں قدمت ہے ایسا ہمیں بنایا جاتا ہے دو جملے دو جملے دو جملے سے ایک نمبر ون اگر تیرہتر چھوڑتر سالوں میں جو ہونا تھا اگر یہ علامہ اقبال کو پتا ہوتا وہ اپنا خواب کسی کو نہ سناتے قائد اعظم صاحب کو پتا ہوتا یقین کریں وہ دو چار بار سوچتے کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا فاطمہ جناح غیر بھارتی ایجنٹ قائد اعظم قافر اعظم ایوب خان ہائے ہائے ملزیہ علاق منافق اعظم بھٹو غدار نواز شریف غدار پرویز مشرف غدار عمران خان پاگل خان خدا کے لئے بند کرو کشمیر فروش بند کرو یار سب مجھ سے زیادہ محبے